یورپ ویزا انٹرویو کا وہ ہترناک سوال جو کہ تقریباً اسی فیصد ویزا سیکرز کو ریجیکشن دے دیتا ہے دیس پردیس نے اس سوال کو ڈھونڈ لیا اور سب سے بڑھ کے اس کا جواب ڈھونڈ لیا اور وہ جواب آپ سے شیئر ہونے لگا جناب تاکہ آپ کے ویزے ریجیکٹ ہونے کے بجائے تھڑا تھڑ ویزے لگیں تو میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو جیسا کہ دیس پردیس آپ کو فنلینڈ جورپ اور دیگر ممالک سے متعارف کرا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ویزے حاصل کرنے ہیں تو آج کی یہ ویری ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کو ویزا حاصل اور ویزا کے جو انٹرویو کا مرحلہ ہے اس میں آنے والا سب سے مشکل سوال آج دیس پردیس آپ کو بتائے گا اور اس کا جواب بھی بتائے گا تو سب سے پہلے آپ یہ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو کا سوال کہ ہم ڈاکومنٹس دیتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹیول پلان دیتے ہیں انشورس دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے انٹرویو میں ایک ہی سوال پر تو وہ سوال کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ اس سوال کو غور سے سنیں ویزا افیسر جہاں پر مختلف سوال کرتا ہے آپ سے پاکستان سے یورپ میں جانے کا مقصد واپس آنے کی گرنٹی اور دیگر مراحل جتنے بھی ہیں ٹوریزم کے مختلف چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں تمام چیزوں کا آپ جواب دے دیتے ہیں لیکن جب آپ کو وہ کہتا ہے کہ شینگن سٹیٹس آپ کو پتا ہے کہ شینگن کس بلا کا نام ہے وہاں پر آپ خاموش ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شینگن غالباً جرمنی ہے یا اسٹریہ ہے اور اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس سوال کا جواب کیا ہے دوستو بیسیکلی شینگن جب آپ سے اس سوال پوچھا جائے ویزا افیسر آپ سے اس سوال پوچھے کہ مجھے شینگن سٹیٹس کے بارے میں بتائیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے شینگن بیسیکلی ایک ایگریمنٹ ہے ایک مہائدہ ہے جو کہ انیس سو پچاسی میں لکزمبر کے علاقے شینگن میں ہوا یعنی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پانچ ممالک کے کٹھے بیٹھے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ اپنے انٹرنل بارڈر سسٹم ختم کر رہے ہیں پولیس کو تائنات کریں گے پاسپورٹ ایک ہی ہوگا ان پانچ ممالک کے لوگ بہ آسانی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکیں گے تعلیم حاصل کر سکیں نوکریاں کر سکیں گے اپنے پیاروں کا علاج کرا سکیں گے تدفین تک کر سکیں گے لہٰذا اس ایگریمنٹ نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ انیس سو پچانوے میں صرف آپ کہہ لیں کہ صرف دس سال کے بعد دیگر ممالک نے اس کی طرح بڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو بلاخر ایسا موقع آیا کہ تقریباً چھبیس بڑے ممالک ترقی آفتہ ممالک اس یونین کا حصہ بنے اب یہ شینگن سٹیٹس چھبیس مختلف ممالک پر محیط ہے ان کی ایک اپنی یونین ہے جسے ہم یورپی یونین کہتے ہیں یورپی یونین کا ایک اپنا پارلیمنٹ ہے یہ چھبیس ملک ان کے لیڈرز ان کے وزراء اکٹھے بیٹھ کے اپنے ان چھبیس ممالک کی اقوام عوام لوگوں کے لیے ایسے مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے لیکن جو ان چھبیس ممالک سے باہر ہیں وہ تھیرتے ہیں نون جورپین کنٹری یعنی کہ ان ممالک کو ویزا چاہیے کہ وہ ان چھبیس سٹیٹس میں داخل ہوں جیسا کہ پاکستان ہے ہمیں ویزا درکار ہوتا ہے ان شنگن سٹیٹس میں داخل ہونے کا دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس معلومات سے بہترین چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور آپ ویزا آفیسر کو شکست دے کر رہیں گے تو جیسا کہ شنگن سٹیٹس کے ہم بات کر رہے ہیں تو دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جوں ایک ایسی انفارمیشن جو ہو سکتا ہے اگلے کسی ویزا آفیسر جب آپ سے ایک کوسٹن کرے کہ آپ نے تو چھبیس ملک بتائے لیکن اب تو ستائیس ملک ہیں بلکل جناب اب یورپ یا شنگن سٹیٹس کی تعداد ستائیس ہونے جا رہی ہے کروشی ایک ایسا ملک ہے جو کہ شنگن سٹیٹس میں شامل ہونے جا رہا ہے یکم جنوری دو ہزار تئیس سے کروشیہ یورپ اور شنگن سٹیٹس کا حصہ بن جائے گا یعنی کہ کروشیہ کا پاسپورٹ ختم اس کے لوگ ان تمام ممالک میں گھوم سکیں گے لہٰذا اب آپ ذہن میں رکھیں افیسر کو یہ تمام معلومات فرام کر رہے ہوں تو آپ کی انگلیوں پہ آپ کے فنگر ٹیپس پہ کچھ ممالک کے نام ہونا چاہیے تاکہ ویزا افیسر کو یہ فیل ہو کہ سامنے بیٹھے والا بندہ جو کہ اپلیکنٹ ہے ویزا لینے آیا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس ملک میں جا رہا ہے یہ کسی عام ملک میں نہیں جا رہا یہ شنگن سٹیٹس میں جا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب شنگن سٹیٹس میں ڈینمارک، نوروے، فنلینڈ، سویڈن، آسٹیا، لکزمبر، لتوینیا اور اس طرح کے ستائیس ممالک جو ہیں اس شنگن سٹیٹس میں شامل ہیں دوستو یہ وہ سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے پاکستانیوں کے پاس نہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا دیس پردیس نے آپ کی رہنمائی کی مجھے یقین ہے کہ اب یہ جواب آپ کا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو یعنی کہ اس سوال کی وجہ سے آپ کا ویزا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا اب آپ کا ویزا پکا ہے تو آپ دیس پردیس کے ساتھ جڑے رہیں ایسے تمام سوالات، معاملات جو کہ آپ کے لیے ٹربل بناتے ہیں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی یہ معلومات آپ کو کسی ایجنڈ نے نہیں دینی کسی کنسلٹن نے آپ کو نہیں دینی کہ آپ کی تیاری ہو جائے گی اور آپ کو ویزا مل جائے گا تو دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اسکر کے ساتھ